بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں ایک عقومت جاتی ہے ایک عقومت جاتی ہے تو دوسری سے انتقام شروع ہوتا ہے وہ جاتی ہے دوسری سے انتقام شروع ہوتا ہے ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں قانون اپنا ہے ہم نے انتقام نہیں ہے قانون راستہ بنائے گا لو اور ذاتی ایک تو نے کسی نے کارپشن کی ہیں مساہ کے طور پر کارپشن تو ایک ایسی چیز ہے وہ تو اس کو تو ایاں کرنا ٹھیک ہے یہ آپ نے کورپ شر کی ایک ذاتی زندگی ہے ذاتی زندگی نہیں کسی کو ایاں کر سکتے آپ ایسا نہ کر اور ہم ذاتی آت پر آگئے ہیں یہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں کہ لوگ پہلے تو لوگوں کے عیب تلاش کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں میں اپنی بیوی سے مثال کی طور پر بات کر رہا ہوں میری بیوی سے بات کر رہا ہوں میں جو بھی بات کر رہا ہوں آپ کون ہیں میری بات کو ریکارڈ کرنے والے بتائیں میں اس سے جو میں جو بات کر رہا ہوں آپ نے وہ ریکارڈ پہلے تو یہ یعنی مسلمان کیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو خلیفہ تھے خلیفہ وقت ایک رات کو گشت کرتے تھے ایک گھر کے اندر سے گپ شپ کی آواز آئی کہ اندر لوگ بچھتے شراب پی رہے ہیں شراب پی رہے تو وہ گھر پھرانک کے اندر چلے گئے اور جا کے اس کو اس کے گھر والے کو کہا کہ تم نے اللہ کا حکم توڑا ہے شراب پی ہے تم پہ حد لگ ہوگی تم نے حکم توڑا ہے اس نے کہا میں نے تو خلیفہ میں نے ایک حکم توڑا ہے تم نے تین توڑے ہیں میری اجازت کے بعد گھر میں آئے کیوں مجھ سے بدکمانی کیوں کیوں کس نے کہا تھا تمہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گیا کہہ رہے ہیں مجھے ماف کرو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا مجھے تم ہی نہ بتاؤں گا کسی کو ماف کر دے میں نے یہ غلطی کی کہ تیرے گھر میں گز گیا ہوں تو ہم تو موبائل کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں گز گئے ہیں ان کی باتیں ایسی باتیں جو ان میں کسی عورت درمیان ہوئی ہیں اس کو مشہور کر کے آگے اس کو لوگوں دکھا رہے کے دیکھو جیہاں نیا کیتا ہے ڈوب کے مرجع ظالم مسلمان ایسے ہوتے ہیں یاد رکھو میرے دوستو جو کسی کو ظلیل نسوا کرے گا یاد رکھو کسی کے عیب تلاش کر کے اس کو اس عیب کو لوگ سامنے بتا کے ظلیل نسوا کرے گا اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک یہ اسی طرح ظلیل نہ ہو جائے یاد رکھو زنا کا کیا زنا کا کیا حکم ہے کہ زنا کرتا کسی کو دیکھو تو چار گواہ پیش کرو چار گواہ پیش کرو کس نے دیکھا ہو چار کہاں چار بندے گٹھے ہو جناہ دیکھتے کسی کو اور پھر اس لگلی بات قرآن میں لکھی ہوئے کہ کس طرح دیکھا ہو تو گواہی دینا اس طرح کو دیکھ نہیں سکتا کیا مطلب ہے کہ میں یہ مطلب ہے یہ بات کردی اللہ جاہتے ہیں پردے ہی ڈال دو جانتو اللہ پردے ڈالنے والا ہے جو لوگوں کے اعبو پردہ ڈالے گا کل قیامت سورد دن اللہ اس کی آبو پردہ ڈالے گا اور جو لوگوں کے لوگوں کے سامنے اوپر کرے گا کل قیامت سورد دن اللہ پوری مخلوق کے سامنے اس کیg Amanda خیرہ سامنے لئے اللہ emblem میں بھی آخر یہ نیا کام شروع ہو گیا کہ فلان کی ریکارڈنگ آگئی ہے جی فلان کی ریکارڈنگ آگئی ہے آج آج نونلنگ والے کی آگئی ہے کل پی ڈی ای والے کی آگئی ہے کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو اور کون کر رہے ہیں کبھی کسی کی نجی زندگی میں داخل داخلوں نے کوشش نہ کرو خدا کا باستہ نہ لوگوں کی ہر بندہ کمیوں والا ہے بابا ہر بندہ کمیوں کو تہین والا ہے نہیں ہے کوئی جعبا کر سکتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں بتاؤ